بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالیں جی آپ سب کے چلیں جی میں نکلی ہوں میری آج میڈیکل اپوائنٹمنٹ تھی ایک ڈاکٹر کی ساتھ تو میں نے اس لیے کر لیا تھا آف میڈیکل اپوائنٹمنٹ اس وجہ سے تھی کہ کچھ کپل آف ویکس اگو ہماری گاڑی کو کسی نے پیچھے سے ہٹ کر دیا تھا زیبرا کروسنگ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو مجھے کافی زور کا وہ جھٹکا سا لگا تھا ایک تو اس وقت تو میں نے مصر ریلیکسنٹس وغیرہ لے لیا تھا اگلے دن لیکن اب مجھے گریجولی جیسے کام جیسے افتار کا کام تھا کمیونٹی افتار کا یا کچھ ایسا تو اس کے بعد فیل ہو رہا تھا کہ میری شولڈرز وغیرہ میں پین کافی زیادہ ہے یہ بس جی میں جا رہی ہوں آج میں نے کر لیا تھا آف مجھے جانا تھا ایک فلسطین کا پروٹیسٹ تھا اس پہ بھی جانا تھا اور یہاں پہ بھی جانا تھا فلسطین والا پروٹیسٹ میں ایٹرن نہیں کر سکی کیونکہ میں سوتی رہ گئی بچوں کے سکول جانے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیٹی لیکن میری آنکھ نہیں کھل سکی ٹائم پہ تو بس جی ابھی پھر میں ڈاکٹر کی طرف جاؤں گی اور اس کے بعد پھر جونسہ ہے شام بچیوں کا حلقہ سیشن ہے اور اس کے بعد مجھے افطاری کا کچھ کرنا نہیں ہے کیونکہ شام کو تاہرہ کے گھر پہ ہماری افطاری ہے یہ جی وہاں سے ڈاکٹر نے مجھے چیک اپ کے بعد بھیج دیا تھا ایکس رے کے لیے تو ایکس رے کا کہیں اور جانا تھا مجھے دوسرے سبب میں تھا وہ تو بس میں وہاں پہنچی ہوں یہاں پہ میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں اور مجھے لوکیشن کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو بس اب نکلتے ہیں بیچ میں سے گاڑی کے اور جل کے دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے کس ڈائریکشن میں موف کرنا ہے سو ہی جی اب ڈھونکتے ہیں کہ کہاں پہ ہے کیونکہ میں آئی فرسٹ ٹائم ہوں تو میں بس میں اپس میں ڈال لیا ساتھ میں اور اب دیکھتے ہیں کہ کس طرف ہے وہ میڈیکل سنٹر ایک دفعہ میڈیکل سنٹر سے ہو لیں وہاں سے ٹیسٹ کے لیے تو پھر یہ چھوٹی سی مارکٹ بھی سٹور کرتے ہیں اس کے بعد میں کیا پنجابی چھندا نہ تینے کہنا سی سجے ہو کے خبے ہو جائے تو خبوں ہو کے سجے ہو جائے تو لفت تک کا رستہ تھا بس یہ جی اوپر میں جانے لگی ہوں جہاں پہ ایکسٹرے والا ان کا ایریا ہے تو اوپر جا کے بس پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ میری ٹرن کب تک آپ دی ہے نورملی تو ہوتا ہے جی اپوائنٹ منٹ بنوا ہو لیکن لگلی میں نے ان کا چیک کیا تھا تو ایکسٹرے کے لیے وہ صرف واک ان لے رہے تھے تو میں آکے بیٹھ گئی ہوں بھی یہاں پہ ویٹنگ لاؤنج میں اتی زیادہ لوگ تو نہیں ہے بس میں نے آکے ان سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ جی آپ کا فیمل سٹاف کوئی ہے تو آئی وڈ پریفر کہ مجھے فیمل سٹاف جو ان سے ایکسٹرے میں اس کے ثروب کرو ہوں تو لیکلی ان کے پاس آج ایک فیمل سٹاف ممبر تھی تو بس پھر میں نے اب اس کا ویٹ کرنا تھا تاکہ وہ اس کی جب وہ فری ہوگی تو اس کی وہ ٹرن میری آئے گی اس کے بعد رہت تھے جی میں پہیاں سکنے ہوں انتظار ہو رہا ہے یہ فائنلی ایکسٹرے ہو گیا تھا اور بس اس کے بعد انسا جی اب میں جانے لگوں نیچے واپس پہے تو اب تھوڑا سک سٹور کریں گے دکانش کا نیر دیت کہ ہیں کیا ٹائم اتنا زیادہ ہوا نہیں تھا بچوں کے آنے سے پہلے میں نے پہنچ جانا تھا لیکن کیونکہ سیڑیا میں آنے نہیں ہوتا تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی دکانز دکانز کہہ رہی ہیں دکانے شاپ سک سٹور کر لی جائیں جدو بندہ باہر رہن دو آئے نا انگریزی، اردو، پنجابی سارا کش رال مل جاند آندہ یہ جی یہاں پاس اسٹر کے سٹورز لگے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو ذرا ان کو بھی دیکھ لیتی ہوں کیا کر رہے ہیں کیا ویچ بوچ رہے ہیں تو میں نے سوچا ہی تھا کہ میں نے لینا لونہ کچھ نہیں ہے اور ہر دفعہ میں یہی سوچتا ہے ڈاکری رو بڑھیں دنیا یہ چیئی ہے یہ مگنیکٹک یہ ہے چوہی یہ کیا ہے جو کو بکیوں کے لیے تھے چی 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 کچھ کچھ لگا ہے دعا کو بکڑیدن کا شوک ہے تو میں سوچتا ہی گھنے تو کے لیے لیے لیں چی چیزیں ہم نے مجھے کیا مجھے کیا ہم نے مجھے 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 بہت دوں سے ڈا کہتے ہیں اور ہمارے حسنا چاہتہ ہیں ایسٹر شکریہ ہی۔ 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 ہو۔ ہم سوڈ را دیمارا ہے۔ یہ تمور ہم سا جنگل دی مکمت وجود میں جو ستے ہیں جنگل زر پندر گلد جنگلی ہے جو زیدی تک جو زر پندر گلد اور ایوہ اور ہمارے سکتا ہے ایمارہ انتظاری چکلی لیکن مجھے لیکن میں لکھنی شکلی لیکن تمام وقت نہیں بھی جب ہے چلی چیزتر ہے چیزتر ہے چیزتر ہے چیزتر ہے صرف خیزتر ہے اور مجھے گئے جو ایک سوچتن ہے مجھے اسے کے لئے جو جو کچھ آپ کا پر cuộc اور راستان اور وہ شو وئے خاصلہ جو نیسا جو یہ ہے کیوں نے ایک براک تو شوف؟ نیسا جو آپ نے 8 دعوتی یہ ہیں؟ جو ہے وہ 8 دعوتی موزی کو ب dåی پای کریں کاری کو بات کر preventing میں ہمیں لگو پچią میں ہمیں لگوگups یہ مزب فور ہے جار السمين کے مسائے ہی چونڈ تکک میں نے Athletics کے لطول خطہ میں نے آ Stephan duties کا Original اب میں جاؤں گی محپس ہر کی طرف میرا نہیں خانج رکھنا چاہیے اب کافی ٹائم ہوتا جا رہا ہے سب وہ بادل کیا اب اچھی خاصی دوپ نکلے میں جیکٹ پین کے گھر سے نکلی تھی اور اب جونسانہ جیکٹ گاڑی ہوں پڑی رہے ہیں جاتے جاتے مجھے ایک ورائیٹی سٹور نظر آیا تھا میں نے کہا سٹور کرتے جاتے ہیں اس میں کیا ہے کیونکہ میں یہاں پہ آنا نہیں ہوتا ہاں پہ آئی ہوں اور ہر جگہ کے کچھنے کچھ ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں اس پہ ٹیپیکل جو چائنی سٹور ہوتا ہے وہ ہے میں سمجھے تھے کہ کچھ ڈیفرنٹ والی کچھ چیز ہوگی لیکن یہ نورمل چائنی سٹور ہے جس میں چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں چٹائیاں بھی بڑی میں ہیں براہت بھی بڑی بھی ہے بڑی چارٹ کھولنی ہوئے تو دیوازتے بڑی والا پانڈا بھی ہے تو مجھے وہاں سے بھی اسٹر والب سے بھی کچھ نہیں دینا تھا لیکن میں نے وہاں سے بھی اٹھا لیا تھی چیزیں یہاں پہ بھی دیکھوں گی تو کچھ نہ لگے گا کہ ہاں جی شاید دینے والا ہی ہے تو دیکھا میں نکلا جائے اسی میں آفیت ہے بنا ہی میں خام خواہ چیزیں لیتی رہوں گی یہ آگے جی چھابے چھپے دیکھیں جن کی چھابے نے لکھا جی سناک باسکٹ ہے ہمارے چھابے چنگے رہے ہیں ٹوکریاں شوکریاں تو یہ آگے ان کے بڑے بھلے پتیلے یہ سٹینر اچھا ہے ان کا جی باسکٹس فرائنگ باسکٹس ہیں یہ اس کو دیکھا ہے یہ اس کو دیکھا ہے چانگیوں کے لیے یہ پاس ایک پلاسٹی کی بڑے افصے سے چل رہی ہے مرس یہ کہیں گی رکھنا اب سیدھا گاڑی آہ مکچے بھی آنے والے ہوں گے مجھے بھی نہیں کلنا ہوگا نماز پر ہوں گے شاپنگ کیے میں نے ہم لچوں کے چھابے انگیریں جس میں گروہی رکھتے دیں گے پتہ نہیں وقتین تو نہیں لکھی لگے مجھے اچھے لگے تھے ان کے لئے تین اللہ خود سے یہ ایک سٹریٹ والی سی یہ اس کو انہیں کا کور کرنے سے لیا یہ کیا ہے سٹریفیکٹس دکھا یہ ہاتھوں پہ کیا رہا تھا بچے بھی بھی بس آئیں میں بھی ان سے تھوڑی کے پہلے ہی پہنچی ہوں اور یہ کیا مکسنگ باؤل ہے مجھے اچھا لگا تھا دو وغیرہ بنا کر رکھنے کے لئے اور یہ میں نے ایک بڑا سٹینر لیا چاولوں وغیرہ کے لئے چلے جی میں بس اب نماز وغیرہ پڑھوں حسران پڑھوں اس کے بعد ہم جب سے نکلنا ہوگا اس کے لئے ہاتھا کے لئے اور شام پھر ہم نے افتاری پہ جانا ہے ہمارے سے سیشن بیٹھ میں نہیں ہونا کیونکہ وہ بند ہو جائے گا نا جانی آگا ہم لوگ کی پیچھ والی پارٹیشن جون سیے بند ہے تو ہم لوگ نے وہ اوپن نہیں کی اور بس یہ ہم لوگوں نے کھوڑی سی کھوڑی سی آج سٹتی ہیں کیونکہ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ بچے کھوڑے سے کم ہوں گے آج رمضان کی وجہ سے ہم نے جیسے بتایا کہ اٹینڈر سٹوری اس میں شورٹ ہی ہے ہوپس ہو کہ رمضان کبارہ کبارہ سے بچے جو ہم نے دین سے ہی ہوگی کمیونٹی سنٹری کی جو مین ریسپشن ایریا تھا وہاں پہ بھی رمضان مبارک لکھاوا تھا اور مجھو بڑا اچھا لگتا ہے چلنے جی ہم لوگ جا رہے ہیں اب افتاری پہ تاہرہ کے گھر اور ہم لوگوں کو پہنچنا تھا سات بجے بھی بس پانچے منٹ انگلیٹے لیکن اس کا گھر بھی پاس ہی ہے ہمارے تو تین سے چار منٹ میں ہم انشاءاللہ ان کی طرف پہنچ جائیں گے سات بھی پہنچ جائیں گے یہ اچھی کچھ ہوا ہے اسلام علیکم یہ نہیں یہ سکھے اسلام علیکم سارا کام سکر ہے اسلام علیکم اور یہ جی افتار کے بیٹھنے کا پورا سیٹ اپ جن سطح سرونگ کا اور سارا کچھ پیچھے کیا ہوا تھا بیک یارڈ میں تائرہ نے اور یہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ریالیٹی میں تو اس ورسو گوڈ ویدر بھی بہت اچھا تھا الحمدللہ اور یہ جی مارا کوئمی مشروع دودرو افزا اور سات میں پان یہ کیا چیز ہے یہ خالی کیوں بھی سے یہ بند رہی ہے یہ بھی خالی کیوں بھی وہ خالی کیسی کا نہیں بھی کھانے بھی جائیں یہ جائرہ نے بڑا قبصورت انڈور پلانٹس وغیرہ کا سیٹ اپ کیا ہے اس کے پاس بہت ہی پیارے پودے ہیں پیچھے پھل وغیرہ بھی ہیں تو اس کو بھی ماشاءاللہ سے گارڈنی کا بہت شوک ہے اور یہ کچن کا جونسانہ اس طرح صورتحال چل رہی تھی ساتھ ساتھ کام ہو رہے تھے ساتھ ساتھ باتیں ہو رہی تھی اور یہ پکوڑے تھے یہ جیلی جو تیار ہو رہی تھی یہ وہ ہے کیونکہ کچھ جیلی کم تھی تو وہ یہاں پہ آکے بن رہی تھی منجی چوکی حدر آنے کیوں یہ جی میری فرینڈ نے بنائی ہے آلو بخارے کی آلو بخارے کی چچنی یہ فریش آلو بخارہ لگتا ہے اور اس کی ریسپی دیکھنے کے لیے آپ کو اس کا ویلوڈ جوائن کرنا پڑے گا جو ابھی رمضان کے بعد شروع ہوگا اور یہ جیس کو کینیا میں بھجیا کہتے ہیں جس کو ہم آلو کے چپس کہتے ہیں پاکستان میں افتار ہم نے باہر ٹیبلز پہ سرف کر دیا تھا یعنی ارادہ یہ تھا کہ پہلے تھوڑا سا افتار کریں گے اور اس کے بعد نماز مغرب کی کر کے جماعت سے پڑھ کے جماعت کے ساتھ اور پھر ہم کھانا کھائیں گے تو یہ افتاری کی سمان سارا رکھ دیا گیا تھا یہاں پہ اور یہ تھا جی فائنل آئٹم چائے اٹھ اینڈ اور اس کا مجھے پوہ بڑا اچھا لگ رہا تھا مجھے نہیں پتا اس نے یہاں سے کہیں سے انڈیا اگل انڈین سٹور سے لیا ہے یعنی کینیا کا تھا لیکن یہ کافی انٹرسٹنگ سا ڈیفرنسی شیپ میں تھا ہمارے پوہ جو میرے پاس ہے اس کا چائے والا چمچ وہ ڈیفرنٹ ہے اور انڈ پر انڈ پر تھی سچ یہ میٹھا بھی ساتھ صرف کیا تھا یہ تھی فننی اور فننی کے ساتھ ہی تھا ساتھ میں یہ بکلاوہ تھا جو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ تھا اس کا بکلاوہ کا میں ہمیں کوئی سپیسیفک شاپ کا نام لے رہے تھے میں نام بھول گئی ہوں ابھی اور یہ ساتھ میں جیلیز تھیں بچوں کے لئے تو الحمدللہ جی بہت اچھا افطار ہوا تھا اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت دے جزاکاللہ خیر پور واشنگ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم